بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین روحانی مسائل کا ساتھوں بلوگ آپ کے پیش نظر ہے آج کے اس بلوگ میں ہم بات کریں گے ایک اور سورہ حسین شریف کے ایسے عمل کے مطالق جو حاجات کے سلسلے میں یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کے سلسلے میں یعنی دعاؤں کے پورا ہونے کے سلسلے میں بہت موصر ہے اصل میں ہم بار بار حاجت کے پورا ہونے کے عمل اس لئے بھی بتا رہے ہیں کہ اگر میں لیجئے آپ کی دعا ہی قبول ہو گئی تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا آپ اگر کسی مصیبت میں ہیں کسی مشکل میں ہیں اور اس کے لئے آپ دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اگر آپ قضاء حاجت کا کوئی عمل کرتے ہیں یا برحال آپ کسی صورت میں دعا کرتے ہیں اور اللہ کا فضل ہو جائے اور وہ دعا قبول ہو جائے تو آپ کا مسئلہ حل ہو گیا اس لئے ہم بار بار قضاء حاجت کی دعائیں بتا رہے ہیں اس کے مطالق مختلف عملیات بتا رہے ہیں البتہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ بھیس سکتے ہیں تاکہ اگر ہمیں مناسب سمجھیں گے تو ہم اس پر بھی پھر انشاءاللہ کوئی آپ کی رہنمائی کریں گے دیکھیں سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے عمل تو ہم بعد میں شروع کریں گے سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ دعاوں کی قبولیت کے لیے رزق کا حلال ہونا شرط ہے اب رزق تو حرام ہے رزق تو دو نمبر کا ہے نعوذ باللہ اور صاحب چلے ہیں بڑے بڑے وظیفے کرنے اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی چلو فلا اللہ والے کے پاس چلو وہ دعا کریں گے ان سے دعا کرائیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا ہمارا اپنا رزق حرام ہے نعوذ باللہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہماری آمد تو حلال ہے لیکن ہم بازار سے جو چیزیں لے کر آ رہے ہیں وہ حلال نہیں تھی کبھی ہمیں معلوم تھا کبھی ہمیں نہیں بھی معلوم ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی مارکٹ میں ہوتی ہیں جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ حلال ہے حرام ہے کیا ہیں بس ہم لے آتے ہیں اور بس ان کا یوز کرتے ہیں پیسے ہمارے حلال تھے اب ہم کہتے ہیں اب تو ہم حلال بھی کماتے ہیں پھر بھی ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا لیکن ہم احتیاط دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں بہرحال ایک عمل بتاتا ہوں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کوئی کروبار کا مارا پڑھے یا کسی اور قسم کی کوئی اس کے کام میں رکا بٹا رہی ہے کوئی ایسا کام اس کو درپیش ہے کہ وہ کام اس کا ہو نہیں رہا ہے جیسے مان لیچے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ غیر ملک جانا چاہتا ہے کئی بار کوئی جوب ہے اور وہ جوب سرچ کر رہا تھا اور اب اس مرحلے میں آگیا ہے کہ سارے کام ٹھیک ہیں بس کوئی دکاوٹ ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ حل نہیں ہو رہی ہے یا دکان ہے دکان چل نہیں پا رہی ہے یا اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس مسئلے کے لیے آپ ایک بڑا آسان سا بڑا مزیدار بڑا مختصر ایک عمل کر لیں انشاءاللہ بہت محصر پائیں گے بہت محصر پائیں گے وہ عمل کیا ہے صبح اگر ہو سکے تو صبح کو سنتوں اور فرضوں کے درمیان صبح کی نماز فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں پہلے اول آخر درو شریف اکتالیس مرتبہ الحمد شریف پڑھیں ویسے بزرگوں نے اس موقع پر الحمد شریف پڑھنے کے خاص طریقہ بہن کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کیوں الحمد کے ساتھ ضم کرنا ہے اور اس کا طریقہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين یعنی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو زیر ہے رحیم کا جو زیر ہے اس کے ذریعے سے اس کو الحمد کے لام میں ملا دیجئے جب آپ یہاں اس طرح سے ملا دیں گے تو وہ الحمد کا جو علف ہے وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا اب جب آپ پڑھیں گے رحیم کے زیر کو لام میں ملا کر تو رحیم مل ہو جائے گا یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين لیکن ایک بات سن دیجئے اگر کوئی اس کو صحیح نہیں پڑھ سکتا ہے سمجھ نہیں پایا کوئی شخص بار بار ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں ویسے آپ کے لئے اپشن موجود لیکن مال لیجئے سمجھ نہیں آیا تو سیدھے ساتھے طریقے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين پھر ایسے پڑھ لیجئے غلط نہیں پڑھنا ہے چاہے ایسے پڑھنا ہے اچھا پہلے عوض باللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے اور ہر بار میں بسم اللہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ یہ کریں اس کے بعد جب نماز فجر ہو چکے اب آپ کا کوئی اور اگر معمول ہے تو اسے بھی کر لیں بہلے پہلے کوئی مسئلہ نہیں اور اگر نہیں بھی ہے تو اب تین مرتبہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں پہلے اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی گئی تھی اب تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں اور بس یہ آپ کا عمل مکمل ہوا اب اللہ رب العزت کے حضور اپنی حاجت کے لیے دعا کر لیں یقین جانئے گا تھوڑے سے ہی دن ہوئے ہوں گے کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حیرت انگیز طریقے پر پورا ہو چکا ہوگا دوسرے ملک جانا چاہ رہے ہیں نہیں ہو پا رہا ہے اس کو پڑھئے کربار کر رہا ہے یا کرنا چاہتے ہیں یا پہلے سے کوئی پرانا ہے اور وہ چل نہیں رہا ہے اس کو کیجئے جاب کرنا چاہتے ہیں مگر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے اس عمل کو کیجئے کوئی ایسا بیمار ہے جو شفا نہیں پا رہا ہے اس عمل کو کیجئے پانی و دم کیجئے اس کو پلائیے اس کو پر دم بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے دعا بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں باہر یہ آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا مریض کہیں اور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو نہ پانی پلا سکتے ہیں نہ اس پر دم کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لئے دعا تو کر سکتے ہیں نا اس عمل کو کرنے کے بعد دعا کیجئے حالکہ بیماروں کی طرف سے یا اپنی مسائل کی اٹک کے لئے مسائل کی اٹک کو دور کرنے کے لئے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے صدقہ بھی ضرور دینا چاہیے صدقہ بھی ضرور دینا چاہیے اور اگر کسی شخص پر اثرات بھی ہیں کسی شخص پر اثرات ہیں سہر ہے یا صحب ہے کچھ بھی تو بھی وہ اس عمل کو کرے گا انشاءاللہ اس کو نفع ملے گا انشاءاللہ اس کو نفع ملے گا اگر کوئی شخص جائز محبت کے لئے جائز محبت جیسے بیوی روٹ گئے شوہر سے شوہر روٹ گیا بیوی سے کسی کا بیٹا روٹا ہوا ہے کسی کا بھائی روٹا ہوا ہے کسی کی بہن روٹی ہوئی ہے کسی کا اور دوست احباب میں سے کوئی بندہ روٹ گیا ہے وہ شخص اگر اس عمل کو احتمام کے ساتھ اگر پڑھتا رہے کچھ دن اور پھر دعا کرتا رہے انشاءاللہ اس کا روٹا ہوا بہت جلد آ کر اس سے ملاقات کر لے گا لیکن بھائی پھر یاد رکھئے گا پھر یاد دل رہا ہوں پہلے بار بار کہا ہے ناجائز کے لئے نہیں بتا رہا ہوں ناجائز کے ذمہ دار وہ ہوں گے جو کریں گے ہمارا مقصد ہرگز بھی کسی ناجائز فعل میں نعوذ باللہ شرکت کرنا نہیں ہے نہ ہم نے کسی ناجائز کام کے لئے اس کو بتایا ہے ہاں آپ یہ کریں آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے شادی کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے اس عمل کو کریں یہ کیا بات کہ آپ ناجائز کی طرف چلے گے ناجائز اگر کریں گے تو آپ خود ذمہ دار ہمارا اس سے کوئی ذمہ نہیں ہے ایک اور عمل بتاتا ہوں یاسین شریفی کے مطالق بزرگوں نے ایک اور طریقہ لکھا ہے کہ اپنی حاجت جو بھی آپ کی دعا ہے اس دعا کو پہلے دعا کریں پہلے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارا رزق کھول دے اللہ ہماری رکاوٹیں دور کر دے اللہ ہماری طبیہ ٹھیک کر دے جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اور اس کے بعد یاسین شریف پڑھنا شروع کریں اور طریقہ یہ اختیار کریں جب پہلا مبین آئے گا پہلا مبین آئے گا تو پھر دوبارہ سے اپنی دعا کو ریپیٹ کریں اور پھر جب دوسرا مبین آئے پھر دوبارہ سے اپنی دعا کو ریپیٹ کریں اس طرح سے ہر مبین پر اپنی دعا کو ریپیٹ کرتے رہیں بار بار پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہتے رہیں یا اللہ میرا فلانا مسئلہ ہے اللہ اس کو حل کر دیجئے اور پھر جب پوری یاسین شریف ہو چکے تو پھر ایک مرتبہ اپنی حاجت کے لئے خوب اللہ رب العزت کے حضور دعا کیجئے ایک اور بات دعا کے سلسلے میں میں ذکر کروں دعا کے قبول ہونے میں ایک مسئلہ اور رکاوٹ بنتا ہے کئی بار ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ آج تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں بیوی کے لئے کل دعا کرتے ہیں بچے کے لئے پرسن دعا کرتے ہیں ہم رزق کے لئے اگلے روز دعا کرتے ہیں ہم کاروبار کے لئے یعنی گھر کے لئے اگلے روز دعا کرتے ہیں ہم ویزا لگ جانے کے لئے مطلب ہمارے مزاج میں استقامت ہی نہیں ہے کل کچھ مانگا آج کچھ مانگا تو پتہ چلا کہ ایک قبول نہیں ہوئی یا اگلی پہ لگ جائے یا اگلی قبول نہیں ہوئی بھائی ایک دعا پر مستقل لگے رہی ہیں جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے ہم بہت اکثر کو دیکھتے ہیں ہم یہ گلتی تقریبا سب ہی کرتے ہیں مطلب بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں ایک دعا پر لگ جائیے جب تک کہ وہ پوری نہ ہو جائے جب وہ پوری ہو جائے اللہ کا فضل ہو جائے اس کے بعد آپ اگلی والی دعا شروع کریں ہاں البتہ ایک بات یہ ہے کہ کل تک تو ہمارا مسئلہ تھا مانگی جیے سہت کا آج ہمیں رزق کا مسئلہ بھی آ گیا تو کل تو ہم نے دعا مانگی تھی سہت کے لئے آج ہمیں رزق کے لئے دعا مانگنی ہے ٹھیک ہے آپ رزق کے لئے دعا تو مانگیں مگر کل جو دعا مانگی تھی اس کو نہ بھولیں اس کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ ہم نے کل سہت مانگی تھی اللہ ہماری سہت بحال نہیں ہو سکی اللہ ہمیں سہت دے دیجئے اب رزق کا مسئلہ چکے دوسرے نمبر پر آ گیا ہے اب سہت والی دعا کے بعد میں اب رزق کی دعا بھی کرنا شروع کر دیجئے اللہ سہت بھی دے دیجئے اور رزق بھی دے دیجئے کل کو کوئی اور مسئلہ آ گیا تو پہلے جو دعا کی تھی اس کو بھی ساتھ میں لیجئے اور اگلا جو مسئلہ ہے اس کو بھی ساتھ میں لیجئے یہ نہیں کہ نئے مسئلہ آتے رہے پرانوں کا بھولتے رہے یہ نہیں چلے گا ایسا نہیں ہوتا یہ اللہ کی قردت باقی بات ہے کہ وہ جب چاہے تو بندے کے دل میں آئے ہوئے خیال کو بھی پورا کر دیتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے بہرحال سورہ حسین شریف سے فائدہ اٹھائیے یہ قرآن کا دل ہے اور دل جو ہوتا ہے ہر لحاظ سے مرکز ہوتا ہے ہر چیز کا آپ کے پورے جسم پوری باڈی کا جو مرکز ہے وہ دل ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے جسم کا انسان کی باڈی کا مرکز ہے قرآن کا دل سورہ حسین شریف ہے اس کو آپ پڑھیں اس سے فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ نفع ہوگا ایسے ہی بہت ساری اور بھی عملیات ہم انشاءاللہ آگے بتاتے رہیں گے اس لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیے دوسرے لوگوں کو شیئر کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے اور دوسروں کو ضرور بتائیں تاکہ ان صدقہ جاری آپ کے لئے بھی